سخاوت بھی سیکھو اس کا تعلق پیسے سے نہیں دل سے ہے سخاوت بھی سیکھو بخیل نہ بن گا سخی بنو گے اللہ میں اسے کھول دے گا بخیل بنو گے اسے نہیں رو گے گھٹ 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 گئی چلتے رو گے سخی بنو گے تو اللہ تمہارے کے درمازے کھول دے گا حاکم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دے گا کہ میں یہاں بڑے دے گے یہ بددو ساری بڑے سخی کہ میں ایک اپنے قبیلے کا بددو نوجوان تھا اس کے عام ایمان ٹھہرا تھا اور اس نے بکرے کی مغز آگے لاکھا رکھا تو میں نے کہا بہت مزدار ہے بھئی مغز تو اٹھا اور ہم تو کھانے میں تھے اس کے پاس دس بکریاں تھے دس کی دس کاٹھ کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کے مجھے کھلا دی صبح میں نے دیکھا تو دس بکریاں کٹی پڑی میں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہا آپ کو کھلانے کے لیے آپ خوش ہو رہے تھے رات مغز پر کہا تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں کہا یہی جو میں نے کٹ دی اور ہنگ دانے اور کوئی نہیں ہوئی کہا وہ میں سے بڑا سخی تو اسائل نے پوچھا پھر تم نے اس کو کیا دیا کہا میں نے اس کو پانچ سو بکریاں اور تین سو ہونٹنیاں دی کہا پھر تو تم بڑا سخی کہا نہیں وہ بڑا سخی اس نے سارا مال میروں پر لگایا میں نے اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ سوئی بخیل نہ بننا سخی سخاوت دل کی کیفیت کا نام ہے سبق درہمون میت الف درہم وہ کیسے کٹ رجلون عندہو درہمان ورجلون عندہو اموال جس کے پاس دو تھے اس نے ایک دے دیا جس کے پاس اموال تو اس نے ایک لاکھ دیا تو دو میں سے ایک ایک بٹا دو ہے لہٰذا یہ آگے پڑھ گیا جیسے طبوک کے موقع پر صدیق کا مال اتنا اور عمر کا مال اتنا لیکن بڑا کون تھا اس لئے کہ اللہ کے نبو نے سوالی بدل دی اگر سوال ہوتا نا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو تو ابو بکر ہار گئے تھے عمر کتنا لائے ہو تو عمر جیت گئے تھے تو اللہ کے نبو نے سوال بدل دیا یہ کوئی سوال تو نہیں اس موقع کا لیکن صدیق کو جتلانا تھا کہ اللہ رسول کو پتا ہے کون کیا کر گیا ما ترکتا لائے اہلک ال تمر کو پتا جال گیا لابی میں گیا میں نے کہا جی آدھا لے گیا آدھا چھوڑ گیا ما ترکتا لائے اہلک صدیق تو بتا ترکتو اللہ رسول سخی بانو بخیل نمبر اللہ اس حد دے اوروں پہ خرش کرو بچوں پہ خرش کرو ماں باپ پہ خرش کرو بیویوں سے حساب نہ لو اتنی دیتے کدھر لائے بہت لوگوں کو یادت ہوتی بیویوں سے بھی ایسے حساب لیتے ہیں جیسے نوکروں سے حساب لیا جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں بیویوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے ہیں تجھے کیا چاہیے میں لاکے دیتا ہوں پیسہ نہیں ہاتھ میں دیتا ہوں ایسا میں کرو سخاوت سیکھو انسان کی فطرت بخیل ہے انسان اپنی فطرت پٹھان ہو پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو انسان اپنی اصل میں بخیل ہے اسے سخاوت سیکھنی پڑتی ہے کوئی کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جیسے عرب کی اکثریت سخی ہے اب تو مکس ہو گیا نا مکس بلنڈ ہو گیا جو خالص عرب تھے ان کی اصل سخاوت تھی بخل مولوی کو جڑتا نہیں ہے سخیت ہمارے ایک نوکر نوکرانی تھے نوکر ڈیرے میں کام کرتا تھا نوکرانی کرنے کرتی تھی میاں بیوی تھے دونوں ماسی میرہ چاچا گامو تو ماسی میرہ انتہائی بخیل تھی اور چاچا گامو انتہائی سخیت وہ جب بھی چائے بناتا تھا نا دودھ تو ہمارے گھر سے لیتا تھا تو چینی پتی بازار سے لیتا تھا تو وہ کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا پی رہا ورنہ جب وہ چائے بناتا تھا دو چار بستی کے اور آمیا چاہ پیوائی توانا تو ان کو اس کی اتنی اس ساتھ یہ تو چائے پیلاتا تھا بٹھا کے سب کو تم اس کی بیو میں ساری چاہے چاہے جا روڑ گیا ساری چاہے چاہے جا روڑ گیا وہ کوئی چھو رنکانی بچا رکھا وہ ہر روڑے لڑتی ہر روڑا وہ کہا تا میرے پیو کہڑا میرے پاس تھی بچایا ہے ہائی مائی مائی پالے پیانتے ہیں اے بی پالے پاستے ہیں بہت نہیں شیخ سمجھے کہ نہیں سمجھے اچھا ٹھیک سب دیکھو مولوی کو بخیل نہیں ہونے چاہیے سخی ہونا چاہیے مولانا سعید خان صاحب کو دیکھنے کے بعد میں یہ صحابت سمجھ میں ہے میں اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتا تھا پر ان کو دیکھ کے پتہ جو ہے میں تو بہت بخیل کیا سخابت سبحان میں نے ایسا سخی زندگی میں نہیں دیکھا رائیمنٹ آیا ہے جب پاکستان جب وہاں سے نکال دیا سعودیہ سے نکال دیا پاکستان آگیا تو عبدالعال صاحب نے احتراما اپنے کمرے میں ان کو بسر ڈلوا دیا اب عبدالعال صاحب صاحب حال آ دنی ہے صاحب حال ایسے آدمی کروڑوں میں ہی ایک اللہ چنتا ہے جن سے کوئی کام لیتا ہے وہ صرف اسی کام کہتے ہیں اور کوئی چیز دون میں آ سکتی ہے نہ جا سکتے ہیں زندگی میں ایسا شخص تم نہ دیکھو گے اگر آپ لوگوں نے کو قریب سے دیکھا میری آنکھوں نے ایسا انسان نہ دیکھا نہ دیکھ لی تبلیغ ان کا حال ہے اور کسی حال والے کو دیکھنا تو اس حسنی کو دیکھیں کرتے میں یہ تھا ناستین اس میں بازو ڈالے جوں یہ ایک واقعہ ہے اور روزانہ ایسی ہوگا اوپر سے میں آگیا اور مولی ایسا سب یہ یوں اور یوں رہے دونوں بازو اور یہاں دس منٹ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہاتھ یہاں ان کو یاد نہیں کہ میرے ہاتھ یہاں لکمہ ہاتھ میں ہے اور پونہ پونہ گھنٹہ گھڑی دیکھ کر لکمہ ہاتھ میں ہے اور اندر نہیں یہ آباز چل دی چل دی چل دی چل دی چل دی چل دی حجب انسان کیا نبیوں والا درد ان میں دیکھا نبیوں والی درد امت کے لیے بے قراری ایسا میں نے نہیں دیکھا تبلیغ ان کا حال ہے تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کو نہ سوچ آتی ہے نہ آ سکتی ہے لہذا انہوں نے کسی کو روٹی کیا پشنی وہ تو اپنی روٹی یوں کھاتے ہیں کہ پونہ پونہ گھنٹا لوکمہ ہاتھوں میں ہوتا ہے اور باتیں چل رہی ہوتا ہے اس لیے ان پر مولی فہم صاحب کو ایسا خادم میں میں نے زندگی میں کئی نہیں دیکھا سبحانہ مولی فہم صاحب کی خدمت بہت نہیں کی لیکن جو مولی فہم صاحب کر گئے میں ان کی عظمت کو سلام کرتا کمار کرتا اپنے آپ کو زبا کرتا میں کہتا ہوں مزاجاً عبدالعال صاحب جیسی مشکل شخصیت دنیا میں پڑی نہ کھانے کٹھائیں نہ نہ سونے کٹھائیں تو پھر انہیں آپ پابندی لگئے پھر جب آپ کھانا کھائیں گے کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں بیٹھا جائے تاکہ آپ کھانا تو کھال اب انہوں نے کیا پوشنا تو مولی صاحب آیا تو چھو پھر پانچ دن گئے میں رہا بستاں یہاں سے نکالوں میں تو کھانا ہے نہیں پوشتا میں یہاں میں گرہا تھا مجھے یہاں سے نکالا انہوں نے کیا پوشنا وہ تو صاحب حال آدمی تو جا کے نا عربوں کے کمر میں ڈیرہ ڈال دیا وہ حال میں ڈیرہ ڈال دیا تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لئے ایک الگ کمرہ بنایا گیا جس میں پھر وہ تشریف فرماتے تھے تو انہوں نے کہتا سرخان چوبیس گھنٹیں چالتے تھے چوبیس گھنٹیں کوئی کم آگی نہیں کوئی کم آگی نہیں کوئی کاروبار تو بخیل نامت صحبہ اپنے بچوں پر خرش کر اپنی بیویوں پر خرش کر عثمانہ زلانہ نے ایک شال لی کتنی تھی تین سو دینار آج کا بنتا ہے چالیس پچاس لاکھ روپیہ کب نائلہ کے لئے خریدی ہے یہ شال آخری بیوی تھی ان کی تین سو دینار اور وہ تو بڑے غنی تھے تو یہ طرح روپیہ دیو لے جاؤ تو بڑی غنی تھے اللہ کو سخی سے محبت ہے چاہے وہ فاسق ہی کونہ اور بخیل سے نفرت ہے چاہے وہ عبادت گزاری کونہ تو لوگوں پر لگانا سیکھو اللہ تمہیں دے تمہارے حق دار ماں باپ ہیں تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے پشتے دار تمہارے دوز جتنی تمہاری غصت ہے دینا شروع کرے گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا یہ سخی اب دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے سامری کو منافق کے باوجود صحابہ نفع دے گئے جب سامری جو جو بچڑے کی عبادت کا ذمہ دار ہے عبادت کرنے والے قتل کیے گئے اب سامری قتل ہونے لگا تو رگنے میں اسے نہیں قتل کرتا چھوڑ دو آپ ہی مر جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں ان کا یہ کام بہت سخی ہے سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تو آپ اہل ایمان ہو اہل علم ہو تو اگر آپ صحابت سیکھو گے تو بہت عالی شان بقام ہوگا ایک واقع پڑھا تھا حاشم کہ نام سے وہ کون ہیں ان کی کیا ہے آگے پیچھے ہوتا نہیں پتا کتاب کونسی وہ یاد نہیں واقعی یاد ہے سفر میں تھے تو ایک جگہ اترے دوپیار ہو گئی جو خاتون خیمے پر بیٹھی تھی بہن کھانا ملے گا تو اس نے کہا کہ میں نے دوبیہ ہوتل نہیں کھولو کھانے پڑا گئے چلو اپنا راستہ دو تو وہ بیٹھ گئے بھئے دوبیہ کھانا سے کہوں سہرائی سفر عرب کا تو تھوڑے جگہ اس کا ایک شخص آگیا اس کا خامن تو اس نے سلام کیا کون ہو بھائی مسافر ہوں دوپیارے کھانے کھانے کھایا ہے کہ یہ نہیں کھایا تو اس نے بیگم سے کہا تم نے اسے کھانا نہیں کھلا ہے انہیں کہا میں یہ تو کوئی ہوتل بنایا انہیں کہا تم مجھے ہمیشہ رسوا کرے انہیں جلدی سے بکرہ کھاٹا تیار کیا کھلایا پھلایا اور تاخیر کا کی معافی مانکہ کہ انہیں رخصت کیا چلتے 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 اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی یہ خیمہ نظر آیا وہاں خاتون بیٹھی اسی تو ان سے کہا بہن کھانے کو ملے گا مسافر ہاں ہاں جی بسم اللہ مہمان کو اللہ کی رحمت بکرہ کھاٹا صاف کر پورا بکرہ پھون کے آج اوپر صفحہ میں دا گیا اسے اے کون ہے تم کہا جی میں مسافر ہوں اے بکرہ کتا آیا کہا جی خاتون نے اوہ تیرا بیڑا گھر تو میرے بکرے مکار چھڑے ہیں میں مانا نوں کھوا کھوا کی تا نوں شرم نہیں آئی تو کہنے لگا میں زور سے ہاں سے بڑا کہنے لگا کیوں ہاں سے ہو کہا وہ پیچھے اس کا کھولٹ دیکھا تھا وہاں عورت تیرے جیسی تھی مرد اس عورت جیسا تھا وہ میری بہن ہے یہ اس کی بہن ہے تو بچے ہو صفحہ بات سیکھو اس کا مطلب ہے تم دھیروں تمہارا پیسہ نہیں ہے تم لوگوں کی جان سے قدمت کرو یہ بھی صفحہ بات تمہارا پاس جان نہیں ہے تم لوگوں کو اچھی بات بتاؤ یہ بھی صفحہ بات تمہارا پاس بولنے کی حمت نہیں ہے کسی کو دکھ نہ پہنچ اور یہ بھی صفحہ بات یہ بھی صفحہ بات مہمان نوازی سیکھو میرے والد صاحب مرہوم اور ان کے بڑے بھائی دو بھائی تھے وہن دو بھائیوں کی عباد بستی ہے جو ہماری ہے اللہ تعالیٰ میرے تائے کے مغفرت کرے بہت میٹھے آدم بہت میٹھے لیکن بہت بخیر میرے والد بہت کڑوے اور بہت سخیر تو کوئی اس دنوں اور کچھے سڑکے ہوتی تھی راگی راتے تھے مہمان رات کو ٹھہر دے تو جو میرے تائے کا دیرہ شروع میں آتا ہے جو میں مارا گون دیکھا ہو مارا دیرہ آگیا تھا تو کوئی آ جاتے تو میرے تائے کرتے میاں اللہ باگ دا دیرہ اُدھے اُدھے جا اُدھے جا اُدھے جا اب تن ہی ناراض ہوگیا ہفتہ پورا ہوگیا پرا نہیں کوئی نہیں ہے یہ میرے باپ کا نزاستہ کھلا کے خوش ہوتے دے کر خوش ہوتے اور جو انہوں نے ہمیں وسیعت فرمائے کہ ایک ہو میں نے پتا ہے تو اسی تھے کوئی نہیں رہنا تو تبلیغان کرنے ہیں تو اس ڈاکٹری کرنے ہیں چھوٹا میرا ڈیرہ آباد رکھا ہے جی چاہے تو اسی تھے رہتے چاہے ہمارا ڈیرہ آباد رکھا ہے تو اب ہم لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں ہمارا ڈیرہ چلتا رہے بندنا ہوگا جو آئے رات کو آئے دن میں آئے صبح آئے شام آئے کھانا کھائے چاہے پیئے رات سوئے رب نے باپ کی اس نصیح و وسیعت کو زندہ رکھنے کے لئے تو بخل تو کسی بھی ایمان والے کے لئے روا نہیں ہے تو کسی علم والا تبلیغ ولا بخیل Ultra کا اچھا نہیں گmmar اپنی بسط کے مطابع پناں کے خارج ہوا اپنے گصے کو پینہ سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے معاف کرنا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے درب بدڑ کرنا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے مسکرانا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے خاص طور پر اشتعال کے غصے میں اپنے آپ کو پینہ سہنہ یہ سیکھو یہ تمہاری بڑی صحابت ہے موسیقی